نمسکار دوستوں آج کے ویڈیو میں ہم کیلسی ماشٹ جیل کے بارے میں جانیں گے کہ ہم اپنے پشوں میں اس کا اپیوک کہاں کرنا ہے کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے سب چیز پر ڈیٹیل میں چرچہ ہوگی ہے اب ویڈیو کو انتھ تک دیں تو میرے پیارے کسان بھائیوں کیلسی ماشٹ جیل اور کیلسی ماشٹ ایڈوانس جیل یہ دونوں دو بھیریانٹ میں آتے ہیں اور یہ مین کائنڈ بھیٹنری فارما مین کائنڈ کمپنی کی آتی ہے ایک پلین اور ایک ایڈوانس یعنی کی کیلسی ماشٹ جیل پلین والے سے کیلسی ماشٹ جیل ایڈوانس جیادہ کام کرتا ہے جیادہ وارک کرتا ہے اور ایڈوانس جو ہے وہ نئے فارمولے پر تیار کیا گیا ہے ایسا کمپنی ریپریجنٹ کرتی ہے اپنے پروڈکٹ کو کیلسی ماشٹ جیل کو دو بھیریانٹ آئیے اب ہم یہ جانیں گے کی کیلسی ماشٹ جیل ہے وہ ہم اپنے پشوں کے کنکن بیماریوں میں اپیوک کریں گے پہلا بیماری ہے ڈاؤنر کاوشنڈرو جس میں جانور بیٹھ جاتی ہے کھڑی نہیں ہو پاتی ہے بچہ دینے کے بعد تو وہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ وہاں پر ہمیں کیلسی ماشٹ جیل پلین والا یا کیلسی ماشٹ جیل ایڈوانس والا دونوں میں سے کوئی ایک کو تین پیس لانا ہے اور ایک پیس صوبہ ایک پیس سام ہر بارے گھنٹے پر ایک فائل ہمیں پورا پلا دینا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی میجک ریجلٹ آپ کو ملے گا اور گائے کھڑی ہو جائے گی یا کھڑی ہونے میں اس کو مدد ملے گی دوسرا جہاں پہ کیلسی ماشٹ جیل کا سب سے زیادہ پریوگ ہوتا ہے وہ ہے جب بھینس یا گائے بچہ دیتی ہے اور دودھ نہیں اتارتی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری بھینس دس لٹر دودھ کرے گی اور وہ پانچھیں لٹر دودھ کر رہی ہے پورا دودھ نہیں اتار رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو تین پیس جیل ہر بارہ گھنٹے پہ یا چوبیس گھنٹے پہ پلا دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بھینس نے پورا دودھ اتار دیا یا پھر ایک جگہ اور ہے جہاں پہ جب بچہ دیئے ہوئے تین مہینہ ہو جاتا ہے یعنی سو دن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ملک لیکٹیسن دودھ کم ہونے لگتا ہے تو اس دودھ کو کم نہ ہوئے اس کو مینٹین رکھیں اس لیے بھی وہاں پر آپ کیلسی میسٹ جیل کا پریوک کریں اور جو بھینس سو دن کے بعد دودھ کم کر دیتی ہے وہ بھینس بھی سو دن کے بعد دودھ کم نہیں کرے گی اور دودھ مینٹین رہے گا اگر سروع سے دس لٹر دے رہی ہے تو وہ دس لٹر دیتے جائے گی اگر آپ کیلسی میسٹ جیل کا سو دن کے بعد اپیوگ کرتے ہیں تو اور تیسرا سب سے مہتوپورن اپیوگ ہے جہاں پہ آپ کا پشو بچہ دینے والی ہو جب بچہ دینے والی ہو اور جیسے ہی اس کو درد ہونا چالو ہو درد ہونا سٹارٹ ہو پشو اٹھ بیٹھ کرنے لگے تو وہاں پر آپ کو ایک فائل کیلسی میسٹ جیل کو پلا دینا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے ہوگا یہ کہ اسے بچہ دینے کے لیے طاقت مل جائے گا انرجی مل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ بچہ دینے کے بعد وہ جیر بھی آسانی سے گرہ دے گی اور اگر آپ کا پشو کمجور ہے ویک ہے تو بچہ دینے کے بعد وہ بیٹھے گی بھی نہیں اور بیٹھے گی تو کھڑی ہو جائے گی اور پھر اسے ملک فیور ہونے کے چانسز کم جائیں گے تو یہاں پر بھی کیلسی میسٹ جیل کا اپیوگ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ان بچہ دینے سے ریلیٹڈ سبھی بیماریوں کو کیلسی میسٹ جیل دور کر دے گا اگر آپ اسے بچہ دینے سے بارہ گھنٹے پہلے یا تین چار گھنٹے پہلے بھی پلا دیتے ہیں تو بچہ دینے کے بعد ہونے والی بیماریوں سے آپ کے پشو کو بچا کے رکھیں گے تو دوستوں کیلسی میسٹ جیل کا اور بھی کئی جگہ پہ اپیوگ ہے لیکن جو میں نے ابھی بتایا تین مہت پورن جگہ پہ کہ ہمیں کیلسی میسٹ جیل کا اپیوگ کرنا ہے وہ تین جگہ آپ اپیوگ کرو گے تو آپ کو بہت ہی شاندار ریزلٹ ملے گا تو دوستوں ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اور بھی کسان کے پاس میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس جانکاری سے روبرو ہو جائیں تو دوستوں ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں تھینکیو دھنیواد نمشکار